ہمیں ہمارا ایمان ہمارا آخیدہ چھوڑ دینا ہے ہمیں ہمارا دین چھوڑ دینا ہے نہیں ایمان ایسی چیز نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سکھت تکھا لیا کوئی امتحان آگیا ہے کوئی پریسانی آگیا ہے وہ ایمان کا کوئی مطلب نہیں ہے ایمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ چاہے کیسے بھی آنے آئے کیسے بھی صفانہ آئے کیسے بھی پریشانی آئے کیسے بھی سکھت آئے چاہے کیسے بھی ہمارے دعائیں قبول لہو اس میں یہ سمجھے کہ صحیح دیس میں اللہ کی کوئی رضا ہوگی کیونکہ دنیا میں جس کی دعائیں قبول نہ ہوئی ہوگی جس کی دنیا میں دعائیں قبول نہ ہوئی ہوگی اور جس کی دنیا میں دعائیں قبول ہوئی ہوگی یہ دو قسم کی لوگ میدانے بیسے ہیں کتنے قسم کی لوگ ہوں گے ایک تو دنیا جن میں جس کی دعائیں قبول ہوئی ہوگی دوسری جن کی دنیا میں دعائیں نامقبول ہوئی ہوگی جس کی دنیا میں دعائیں قبول ہو چکی ہوگی وہ کاس یہ انتظار کرے گا اللہ کی بارگاہ میں کہ کاس دنیا میں ہماری دعائیں نامقبول ہوئی ہوتی قبول نہیں تھے ہوتا سارے کیوں کہ جس کی دعائیں اللہ نے قبول نہ کی کسی مسئلہت کی وجہ سے کسی انتہان کی وجہ سے اسے کسی کو نعمت دینے کی وجہ سے کیونکہ مشیبت اللہ جب عطا کرتا ہے اور اللہ جب اسے صابر بنا دیتا ہے صبر کرنے والا تو اس کے درجات کی بلندی ہو جاتی ہے تو کبھی ہماری درجات کی بلندی کے لیے ہمارے آخرات کے درجات کے لیے بھی کبھی دعائیں نامقبول ہوتی ہیں تو جس بندوں کی دعائیں نامقبول ہوئی ہوگی اللہ تبرک و تعالیٰ انہیں منائے گا دیکھو خیدری بڑی بات اللہ خود ان کو منائے گا کہ اے بندے تیری میں دعا کسی مسئلہت کی وجہ سے میں نے قبول لی کی تھی اب آج مانگ تو کیا مانتا ہے تو جن کی دعائیں نامقبول ہوئی ہوگی ایسے لوگوں کو جب اللہ تبرک و تعالیٰ پیدن محسن میں نعمت ادا فرمائے گا درجات کی بلندی ادا فرمائے گا تو وہ لوگ جن کی دعائیں کبول ہوئی ہوگی وہ یہ التجاہ کریں گے کہ کہا ہاں ہماری دعائیں بھی نامقبول ہوئی ہوتی تو آج ہمیں بھی یہ نعمتیں ملتی سمجھیں میری بات تو دعائیں نامقبول ہو اس سے کبھی ایمان کمجور نہیں ہونا چاہی محبوب سبحانی غوصہ عظم جلانی رضی اللہ عنہ آپ کا بہت بڑا تجارت کا کاروبار تھا بہت بڑے پکنس میں تھے اور جہاں جو بھی جہاں جو بھی جہاں جو بھی تجارت ہوتی تو آپ کا ایک جہاز آپ کی پوری خانکہ آپ کا پورا ادارہ مدرسہ مدرسہ قادریہ سب کچھ وہ اپنی ہی تجارت سے اپنی ہی مال سے جلا دیتے کسی کے پاس کچھ نہیں لے دیتے تو جب یہ خبر دی کسی نے کہا حضور آپ کا جو جہاز مال لے کر آ رہا تھا وہ دریاں میں ڈھو گیا تو وہ سے پاک نے آنکھیں بند تھی اور اپنے دل کی طرف توجہ گیا اور پھر بعد آنکھیں کھولی اور مشکر آئے اور کہا اور سے کسی نے آنکھیں کچھ وقت کے بعد خبر دی حضور وہ جو جہاز ڈھوٹ جانے کی خبر آئی تھی لیکن حقیقت میں اس کے بعد وہ جہاز میں آپ کا صحیح سلامت کنارے پڑھا اللہ نے اس کو بچا جائے جب یہ خبر اس کی بند جانے کی آئی تو غوث آزم جیلہ نے آپ کو بند کیا دل کی طرف اپنے چہرے کو بتوجہ کیا اور کہا مشکر آئے اور کہا الحمدلہ تو لوگوں نے کہا حضور دونوں پار آپ مسکرائے اور دونوں پار اللہ کا بولے جب دھوپنے کی خبر آئی تو میں نے اپنے دل کی طرف دیکھا کہ دنیاوی مال کا کوئی رنج ہے اس میں تو میں نے دیکھا کہ میرے دل میں کوئی رنج نہیں تھا وہ اللہ کی رضا میں راضی تھا تو اللہ کے رضا میں راضی ہونے کی وجہ سے سابر ہونے کی وجہ سے میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے دل کو دنیاوی مال کا رنجی ہے اور پھر جب جہاد کے بچ جانے کی خبر آئی کہ جہاد صحیح سلامت بچ گیا تو میں نے پھر سے دل کی طرف دیکھا کہ دل میں کوئی زیادہ خوشی ہے یا کوئی زیادہ چھلک پڑا ہے تو میں نے دیکھا کہ نہیں دل پھر بھی اللہ کی رضا میں راجی تھا مطمئن تھا اور شاکر تھا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا مشکر آئے اور کھانے یہ ہی مان مانا چاہیے امتحان مصیبت میں نے یہ دیکھا اور یہ اس لئے میں کہتا ہوں کہ میں بہت لوگ کچھ سے ملتے ہیں وہ کچھ ایسی باتیں آتی ہیں تو پھر وہ ڈگمکا جاتے ہیں اور اس میں کتنے سالوں تک بزرگوں کی خدمت کی ہوتی ہے عقیدت رکھی ہوتی ہے کتنی محصروں میں بیٹھے ہوتے ہیں کتنی راتوں کوئی تکلیف بلداز کی ہوتی ہے کتنے سفر کیے ہوتے ہیں کتنی ریاستیں کی ہوتی ہیں کتنی عبادتیں کی ہوتی ہیں اور یہ ایک دو چھوٹی سی بات میں ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو ڈگمکا جاتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اپنی پوری عبادت جو محنت زندگی پر کی گوانت ہے محمد رسول اللہ علیه صلاة اللہ وآلہ والأحبا محمد رسول اللہ علیه صلاة اللہ وآلہ والأحبا محمد رسول اللہ علیه محمد رسول اللہ علیه محمد رسول اللہ علیه موسیقی